اب بچت جو عام طور پر سرمایہ کاری میں استعمال کیا جاتا ہے جو فائدہ ہو جاتا ہے کہ بیشتر لوگ بچت سے پروپٹی خرید لیتے ہیں کچھ شیئرز میں سرمایہ کاری کر لیتے ہیں اور بعض کے نزدیک ڈالر، سونا اور سیونگ سرٹیفیکٹس جو ہیں وہ زیادہ منافع بکش ہیں مگر دوزار اکس میں پاکستانیوں کی سرمایہ کاری ایک نئی راہ پر چل پڑی ہے اب یہ تبدیلی سرکار کا اثر ہے یا پھر ہوا کہیں اور کی ہے کہ لوگوں نے تھڑا تھڑا بٹکوائنز میں سرمایہ کاری کی ہے اور منافع کی دوڑ میں پروپٹی، شیئرز اور دیگر شوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا دوزار اکس میں بٹکوائنز سب سے زیادہ ستاسی فیصد منافع میرا جبکہ ریل سٹیٹ سالانہ تیس فیصد منافع کے ساتھ دوشے نمبر پر چلا گیا اسی طرح اوورسیز پاکستانیوں کے لیے متعارف کردہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے نیا پاکستان سرٹیفیکٹ کا منافع ڈالرز میں اٹھارہ فیصد اور پاکستانی روپے میں گیارہ فیصد رہا جن کی احساسیں ڈالرز میں تھے ان کی دولت میں پاکستانی روپے کی قدر گرنے سے گیارہ فیصد اضافہ ہوا اور جن کی احساسیں تونے کی شکل میں تھے انہیں دس فیصد اضافہ ہوا ٹریشوری بلز میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو آٹھ فیصد جبکہ شیئر ہولڈرز کو صرف ایک فیصد بھی منافع ہو سکا مگر سب سے اہم بات یہ کہ بٹکوائن میں سرمایہ کاری سے اس وقت پاکستانیوں کے احساسیں بیس ارب ڈالرز تک پہنچ چکے ہیں یعنی پاکستانیوں کے پاس موجود کرپٹو کرنسی کے احساسیں سٹیٹ بینک کے پاس موجود ذر مبادلے کے ذخائر سے بھی زیادہ ہی ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے دوسری جانب افرات ذر بڑھ کر گیارہ فیصد پر پہنچ چکی ہے افرات ذر کی اس شرعہ میں اگر کسی احساسیں نے غیر معمولی منافع دیا ہے تو بٹکوائن ہے سال کے ابتداء میں قیمت 32,000 ڈالرز تھی نومبر میں 79,000 ڈالرز تک جا پہنچی اور دسمبر کے آخر میں بٹکوائن کی قیمت گرنے کے باوجود 50,000 ڈالرز کی سطح پر موجود ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے بارے میں کوئی ریگولیشن نہیں مگر اس کے باوجود نہ صرف ٹریڈنگ ہو رہی ہے بلکہ اب تو بٹکوائن کو اساسوں میں شامل بھی کیا جا رہا ہے کرپٹو کرنسی کے حامی ترک حکومت کا حالی اخدام کی طرح پاکمت پاکستان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی بغیر کسی ٹیکس کے کروڑوں روپے یومیاں ٹریڈنگ کرنے والے ایکسچینجز پر بھی ٹیکس لگائے اس طرح قومی آمدن میں خاطرخواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے فیڈیوشن آف چیمبرز آف کومرس نے بھی حکومت سے کرپٹو کے حوالے سے ریگولیشنز لانے کی سفارش کی ہے اس سب پہ ہم بات کریں گے پینل ہمارے ساتھ پورا موجود ہے ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے عمیر نصیر موجود ہے اس کے علاوہ سیکیورٹی جنرل ریال سیٹ کنسلٹر احسن بلک موجود ہے اور تجزیہکار عدیل ازر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سٹارٹ ویت عمیر نصیر صاحب اسلام علیکم اب مجھے بتائیے گا کہ جو پاکستانی ہیں انہوں نے اس سال بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے بٹکوائن میں تو یہ کیا ٹرینڈ شو کرتا ہے حالانکہ کافی اس حوالے سے نیگٹیو نیوز بھی آتی رہی لوگوں کے پیسے ڈوبتے بھی رہے بات سٹیل دے ورلکٹنٹ ٹو انویسٹ ان دس ٹھنگ تو بتائیے شکریہ بہت بہت اپنے پروگرام میں انوائٹ رہنے کا جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک ورڈ ویٹ فینومنا ہے جب سے یہ کوویڈ نائنٹین سٹارٹ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے وہ ایوی نیوز دونڈے جس میں وہ اپنے گھر بیٹھے آرام سے ٹریڈنگ اپورجونیٹیز فائنڈ کر سکیں جس میں کسی حد تک سوک بھی شامل تھا پر کرپٹو ایک ایسی 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 کلاس تھی جو کہ نئی اوبردی بھی ایسی کلاس ہمارے سامنے آئی اور ہم نے دیکھا کہ اس میں کافی زیادہ انٹرس نظر آئی ہے پاکستان میں بھی اور اس کی جو مین وجہ یہ ہے کہ جو اس کو اپریٹ کرنے کا ایسی اف اپریشن ہے وہ ایک مین ڈرائیور تھا آپ ایک سیمپل ایپ کے تھوڈ اس کو اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور کوئی ریگولیٹری بوٹلنکس نہیں ہے کے وائیسیز بہت کوئی سٹرنجنٹ نہیں ہے جسے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹاک ایکسین میں جب اکاونٹ پھولوانا ہوتا ہے تو آپ کو ایک مشکل مریلے سے گزرنا پڑتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ انٹرس نظر آیا اور اس میں آپ کو لیوریج بھی کافی زیادہ مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس ایک لاکھ روپے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے آپ اس کے ملٹپل ٹائمز میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ کافی ایسی چیزیں ہیں جو انویسٹرز کو جو انویسٹرز ہیں ان کو ایکسائٹ کیا اور انہوں نے کرپٹو کرنسی کو ایک ایسیٹ کلاس کنسیڈر کیا ان ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون اچھا میں عدیل بھائی سے پوچھوں عدیل بھائی آپ نے سال دوزار اکیس میں کہاں انویسٹ کیا کتنا منافع ملا میں اگر آپ کو یہ بولوں یہاں امید نے بڑا ویلیڈ پوائنٹ ریس کیا ہے کہ آپ کے جو ملینئرز ہیں یا وہ جو اس کے بعدواری جنریشن ہے پتہ نہیں جنریشن ہے کون کون سی آ چکی ہیں ان میں کرپٹو جو ہے وہ بہت پاپلر ہے اور وہ انویسٹ میں اگر اپنے بچوں کی بھی بات کروں تو انہوں نے واقعی اس سال کرپٹو کو ٹرائے کیا انہوں نے بڑا کنزرویٹیو انویسمنٹ کے حوالے سے میں ابھی بھی that old school stock market انویسمنٹ اس پر بلیف کرتا ہوں جیسے کہ top line security کی آپ ریسرچ کا ذکر کر رہے تھے just 1% return اور میری top line میں ان کے ایک سینئر سے بات رہی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ this includes the dividend yield as well امیر میں correct if i'm wrong there so dividend ملنے کے باوجود that means اگر آپ trading shares بغیرہ میں کھیلتے ہیں جزارہ dividend نہیں دیتے ہیں تو you actually had a loss this year میں یہی کہوں گا کہ for me 2021 as far as investments were concerned was not a very good year because میں تھوڑا سا i would say کہ نہ میں RDI کی جو target market ہے اس سے belong کرتا ہوں Russian digital account کی وہ کہتے ہیں نا underseeds پاکستانیوں میں سے ہوں میں نہ میں crypto کے بارے میں ابھی تک تھوڑا سا i would say skeptical ہوں میں my bad perhaps but i am a conservative stock market investor and this wasn't a good year اچھا آپ جو ہے وہ اس کے والے سے doubtful ہے لگن لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ نظام دے دیں ہم خرضہ اتار دیں گے دیکھئے باتیں تو بہت ساری اب یہ 20 billion کا نمبر بھی 20 billion dollar کا نمبر جو ایک market میں float ہو گیا ہے یہ FPCCI کی طرف سے یہ basically ان کے ایک speech میں جس میں وہ regulation کی بات کر رہے تھے ان کے chairman ان کی طرف سے یہ ایک نمبر آگیا تھا یہ guesstimates ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ نمبر کیا ہے we have absolutely no idea پاکستان کے foreign stage reserve نہیں جتنا یہ نمبر آگیا ہے یہ میں خود بڑا حیران جب یہ 20 billion کا نمبر آگے دیں کہ اس وقت social media کا دور ہے اور یہ buzzword آگیا 20 billion اور ہمارے پاس ایک comparison میں آگیا کہ یار state bank کے پاس 18 billion اچھا آپ کو یہ بھی بتاؤ گا کہ پاکستان میں جس طرح crypto کی trading ہوتی ہے it happens mostly on a peer to peer basis یہ ایک indirect sort of طریقہ ہے ایک app ہے binance بڑی مشہور app ہو گئی ہے that has actually made it very easy اور جیسے کہ ابھی امیر نے یہ بتایا نہ کوئی KYC requirement ہے نہ آپ کو کچھ اس میں اپنا declare کرنا پڑتا ہے نہ کوئی text آپ کو دینا پڑا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جہاں کہیں text سے اب میں stock market میں آتا ہوں اتنے چھوٹے چھوٹے چیزوں پر آپ کو text pay کرنا پڑتا ہے بہت سارے forms آپ کو بھرنے پڑتے تھے لیکن crypto ایک ideal پاکستانی investment بن کے آپ کو نظر آئی کہ نہ وہ text pay ہونا ہے نہ کچھ ہے straight bank sorry آپ کے FBI returns میں مجھے income tax returns میں کچھ دکھانا ہے نہ کچھ کرنا ہے ایک confusion تھا اس سال کافی زیادہ یہ 20 billion کا number اور ہم کرزے اتار دیں گے پاکستان کے see regulations are important whether it is real estate whether it is crypto whether it is stock market regulation important ہے اور regulation نہ کر کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت اپنے revenue کا ایک بہت بڑی opportunity کو lose کر رہی ہوتی ہے پاکستان کے کرزے اتار دیں گے اور یہ کر دیں گے یار یہ میرا خیال سے کوئی اپنی زندگی میں ہم آٹھویں دسمی چیز سن رہے ہیں جس سے پاکستان کے کرزے اتر رہے ہیں اتر نہیں رہے کرزے آپ نے real estate کی بات کی تو ہم احسن ملی کے پاس چلتے ہیں احسن بھائی یہ کافی پرانی یہ بات ہے کہ جی real estate میں invest کر دو تو رات و رات double ہو جاتے ہیں معاملات ویسے ہر کام میں محنت لگتی ہے لیکن ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ real estate کا بزنس یہ تو عربوں میں کھیل رہا ہوگا لیکن اس سال دیکھیں تو ہم second number پہ ہیں real estate industry تو کیا یہاں والے لوگ بھی crypto میں پیسہ لگا رہے ہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل بھائی تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں یہ crypto bitcoin اور gold quest یہ جتنی بھی ایسی commodities ہیں یہ ساری short term کے لیے use ہوتی ہیں اور اگر آپ پاکستانیز کو لیں overseas پاکستانیز کو بھی include کریں تو ایک بہت چھوٹا نمبر ہوگا جو اس trading میں involve ہوتا ہے لوگوں کا جو mainly trust ہے وہ real estate sector پہ ہے کہ at the end ان کے پاس ایک piece of land بچ جاتا ہے چاہے market drop بھی ہو جائے تو ایک piece of mind ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک زمین کا ٹکڑا ہے جس نے ابھی عمیر صاحب نے بات کی اور دوسرے بھائی نے بات کی اور آپ نے start میں کہا کہ 23% somewhere اتنا جو ایک property ایک کروڑ کی تھی اس میں 23% increase آیا مجھے اس پہ اختلاف ہے میں آپ کو نام quote کر دیتا ہوں بے شک آپ verify کر لیں figure check کر لیں اگر ہم صرف base on 2021 کو کریں جنوری سے آپ ڈی ایچ اے ملتان لے لیں آپ ڈی ایچ اے بھاولپور لے لیں ڈی ایچ اے کوئٹا کی prices لے لیں وہ double سے plus ہوئی ہیں اور crypto میں جو figures میں نے دیکھے ہیں ان میں پیسے double سے plus نہیں ہوئے بلکہ ایک news آتی ہے تو ایسے shrink ہوتی ہے ایسے break ہوتی ہے جیسے بھی آپ نے بتایا کہ 50,000 وہ میں نے کل رات کو بھی تھوڑا سا study کر رہا تھا تو وہ کوئی 46,000 اور 47,000 کے اوپر اس وقت چل رہا ہے basically government کو regulate کرنا چاہیے پر government کی اپنی problems ہیں ان کو چیزیں تب یاد آتی ہیں جیسے double شاہ ایک زمانے میں تھا لوگوں سے وہ پیسے لے رہا تھا لوگوں کو دے رہا تھا ان کو بہت بعد میں جا گئی اور پھر جا کے انہوں نے پکڑا اب بھی میرے knowledge میں یہ چیز آئی ہے کہ کچھ transactions ہوئی ہیں یہ بٹکوین کی جس کے اوپر FIA نے notices لیے ہیں اور لوگوں کو جن account سے transactions ہوئی ہیں ان account holders کو FIA کی طرف سے بلوایا گیا ہے investigation کے لیے لوگوں کو ہمارا مزاج basically change ہو گیا ہے فیصل بھائی ایک time تھا جب آپ ایک business کر رہے ہوتے تھے کوئی job کر رہے ہوتے تھے اس کی saving کو اٹھا کے آپ real estate sector میں ڈالا کرتے تھے اب بھی لوگوں نے real estate sector کو بھی as a trading use کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے اندر لوگوں کو بہت اچھے result بھی ملے ہیں delivery بھی ہوئی ہے اگر government اپنی policies میں stability لے آئے ہر دفعہ ایک نیا جب market تھوڑا سا بہتر ہوتی ہے جب market چلنے لگتی ہے ایک نیا بابو ایک نیا mechanism introduce کروانے کی کوشش کرتا ہے جس سے کہ panic create ہو جاتا ہے market میں جیسے کہ بھی آج کل اگر آپ نے دیکھا ہوگا debate چل رہی ہے پورے ملک میں FBR valuation کے table کے حوالے سے اور اس کو ہم بڑا کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چیز settle down ہو جائے اور جس پہ government بھی on board ہے اور ہماری real estate community بھی on board ہے کہ ہم یہی پاکستانی government ہم ایک property کی value پہ government کے تین ادارے متفق نہیں ہو پاتے کہ آپ کے ایک property کی value FBR values کو الگ value کرتا ہے deputy commissioner provincial اس کی الگ value کرتا ہے cantonment اسی property کی الگ value کرتا ہے اور market value کچھ ہوتی ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک official value declare ہو جائے اور ایک market value ہو جو کہ gradually چیزوں کو لے کر چلے لوگوں کو comfort ملے اور confusion ختم ہو اچھا اس سے پہلے کہ عدیل بھائی میں آپ سے اس پہ comment لوں میں چاہ رہا ہوں کہ امیر سے میں بات کروں امیر ہم نے 2021 میں تو obviously دیکھا trend the whole world is running after the bitcoin and the crypto and all 2022 میں بھی کیا آپ یہی trend دیکھ رہے ہیں یا پھر کچھ trend بدلے گا لوگوں کا اعتماد اس digital currency پہ مزید بڑھنے جا رہا ہے یا لوگ جتنا بھی backfire ہوا ہے سارے معاملات اس میں لوگ تھوڑا سا اپنا ہاتھ یہاں سے کھے چھیں گے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اب جس طرح کی developments ہوئی ہیں 2021 میں کیونکہ it's a form of digital currency اور جو لوگ اس پہ بیٹھ لے رہے ہیں ان کا یہ belief ہے کہ future میں آگے جاتے ہوئے یہ ایک ایزا form of currency use ہوا کرے گی تو اس کو دیکھتے ہوئے we cannot rule out کے آگے جاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ US اور کچھ countries میں اس کو illegally allowed کیا بھی گیا ہے تو ہم ہو سکتا ہے کہ ہم آگے جاتے ہوئے کسی point in time پہ اگلے پانچ سالوں میں یا دس سالوں میں اس کو جو ہے legalize ہوتے ہوئے دیکھیں اور ایک form کے طرح آتے ہوئے دیکھیں لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جو ایکنومک حالات ہیں ہمارے اس میں ہمارے ایکسرنل اکاؤنٹ کے ایشوز ہیں انفیشنری پیشز ہیں کموڈیٹی پیشز میں اگر ہم آج بھی دیکھیں تو آئیل جو ہے ایٹی ڈاؤزر پر بیرل جو ہے اٹیچ کرنے والا ہے تو جو ہماری چیلنجز ہیں اس کو دیکھتا ہوئے لگتا ہے کہ جو آپ کی یوزیل ایسے کلاسز ہیں جس میں سٹاک مارکٹ ہے وہ شاید اتنا اچھا پر فرم نہ کر پا ہے کافی زیادہ بہتری اور ایکناوات لینے کی ضرورت ہے لگتا ہی ہے کہ جس کو سپیکولیٹیو اسے کلاسز اس میں کچھ حد تک پروپٹی بھی آ جاتا ہے پروپٹی میں آپ دیکھیں کہ جو انسینٹیوز گرمنٹ نے انناؤنس کی ہیں پیچھلے کچھ دنوں میں وہ کافی زیادہ سپورٹ کر رہا ہے جس میں ایم نیسٹی سکیم تھی جس میں آر ڈی اے سے ریلیٹڈ انویسمنٹ اپورچنلٹیز تھی کہ پاکستانی پراپٹی میں انویسٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے جو نیا ہاؤزنگ سکیم ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ بھی جو کنسیشنل فائننسنگ لوگوں کو مل رہے ہوگی وہ آگے جاتے ہوئے کافی بینفیٹ دے گی اور شاید یہ ایسے کلاسز دو ادار بائیس میں بھی اچھا پر فارم کرتے ہوئے نظر ہیں باقی ایسے کلاسز کا جانتا ہے لوگ کے جانتے ہیں یہ سوپ مارکٹ ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز ہیں اور جو ہمارے پرائر ایکشنز ہیں وہ ٹائملی کمپلیٹ ہوں اور جو ہمارے ایکشنرل اکاؤنٹ کے ایشوز ہیں وہ ایڈرس ہوں اور اگر کموڈیٹی پریسز میں کچھ ریلیف آتا ہے تو وہ انسیشنری جو ہمیں پریشرز نظر آ رہے ہیں ابھی اگر کچھ کرٹینمنٹ ہوتی ہے تو سوپ مارکٹ کے لئے بہتر ہو سکتا ہے تو عدیل بھائی سیم قویسنٹو یو اگر آپ نے ایسن بھائی کا بھی اگر ریسپونس کرنا ہے تو اس ریسپونس کرنا ہے تو مجھے بتائے گا پلس یہ کہ سال دوزار بائیس لوگوں کا ٹرنڈ کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں لوگ کیا سیف سمجھیں گے کہ وہ ریل سٹیٹ میں انویسٹ کریں کہ گول کے سٹوف مارکٹ دیکھیں میں پوائنٹس پر پک کرتا ہوں جو ابھی جلدی رہی میں بات کرتا ہوں دیکھیں ایلو نے جو آپ نے نمبر بتایا ریل سٹیٹ میں ریٹرن کا اس کی جو بیسک سورس آف ڈیٹا ہے وہ زمین.کوم کا ایک انڈیکس ہوتا ہے جس کو استعمال کر کے یہ بتایا گیا ملک صاحب is absolutely right there are areas in پاکستان جہاں پہ آپ کو more than 100% آپ کو جو ہے وہ ریٹرن ملا ہے اور 2-100% پہ لوگ جو ہیں وہ نکلیں لیکن اس میں ایک problem ہوئی ہے فیصل اور وہ problem یہ ہوئی ہے that even in میں ابھی recently last week bankers کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو کہ mortgage financing دیکھتے ہیں اور میری جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جو prime minister کا میرا پاکستان میرا گر سکیم has been a success اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کی جو success ہے وہ یہ کہ میں ایک زمانے میں mortgage banker خود رہوں فیصل اور کراچی لاہور اسلام آباد پنڈی فیصل آباد کے باہر banks financing کرتے ہی نہیں تھے اس scheme کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے چھوٹے شہروں میں bank financing شروع ہوئی ہے اب چھوٹے شہر بھی ہمارے بہت چھوٹے شہر نہیں ہیں گجراوالا ملتان کی میں بات کر رہا ہوں اور جیلم وغیرہ ان جگہوں میں پشاور یہاں پہ property prices میں زبدس اضافہ ہوا ہے اور لیکن اور rda کا جو flow پاکستان میں آیا ہے جو کافی پیسہ آیا ہے اور یا جو government نے incentivize کیا remittances کو آنے کو بہت سارے بیرون ملک مقیم پاکستانی آکے یہاں پہ properties خرید رہے ہیں اس کا ایک نقصان ہوا ہے اور اس کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ میرے جیسے جو middle class لوگ ہیں ان کے لیے اب property market میں invest کرنا جو entry barrier ہے وہ بہت بڑا ہو چکا ہے یعنی وہ ایک apartment جو کہ آپ سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو ایک کروڑ میں مل جایا کرتا تھا آج دو کروڑ سوا دو کروڑ روپے میں بھی شاید آپ کو نہ ملیں میرا پاکستان جو financing scheme ہے اس میں ایک certain million پہ government نے شاید 5 million یا 6 million پہ اس کو cap کیا ہے بھئی باقی پیسہ کہاں سے لے کر آگے so آپ کے لیے real estate کے دروازے جو ہیں وہ ظاہر ہے کافی سارے لوگ کے لیے بند ہوتے جا رہے ہیں but yes there are still certain areas where you can invest now coming to the 2022 کی اگر آپ بات کر رہے ہیں امیر is spot on stock market میں ابھی بہت سارے cushion marks ہیں دیکھئے ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے compare to bitcoin stock market کی negative perception ہے پاکستان میں آپ ایک typical سڑک پہ چلتے ہوئے پاکستانی سے پوچھنے اس کو دو option دیں بھئی یا stock market میں کرو گے crypto میں کرو گا i can guarantee you crypto ایک زیادہ dangerous investment ہے جس طرح اس میں fly وہ کہے گا میں crypto میں کر دوں گا because barrier to entry اس میں کچھ بھی نہیں ہے account اپنا binance میں کھولو peer to peer account کرو پیسے transfer کرو اور جی bitcoin لے لیا میں نے doge coin اور shiba inu قسم کے امین میں وہ لفظ بھی use نہیں کروں گا یہ غیل پارلیمانی الفاظ ہوں گے جو ان کو coins کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لوگ اس میں پیسے invest کرنا شروع کر دیتے ہیں stock market نہیں بابا یہاں تو میرا پیسہ ڈوب جاتا ہے رسک بہت ہے اور یہ ساری چیزیں ادھر کچھ سیٹ بیٹے ہوئے ہیں جو market گرا دیتے ہیں سب کچھ کر دیتے ہیں پورے پاکستان میں امیر might confirm that شاید سوہ دو یا ڈھائی لاکھ پاکستانی ہیں جو کہ stock market میں directly invest کرتے ہیں even بنگلہ دیش میں that number is above two million now so the perception of stock market is so wrong that اگر آپ investment opportunities کی بات کر رہے ہیں i see this crypto thing growing in Pakistan or until and unless government اس میں کوئی regulations لے کر نہیں آتی یا crypto میں آپ کے پاس اس طرح کی stories نہیں آتی کہ جی دس ہزار پہ bitcoin آ گیا ہے and all اور لوگ لڑ گئے برباد ہو گئے اگر یہ اسی price پہ بھی رہتا ہے i think crypto is going to grow in Pakistan اس میں کوئی شک نہیں the year 2022 is a crypto year it could be a crypto year unless unless government suddenly ہماری جاگ جاتی ہے اور کہتی ہے جی ہم ban کر رہے ہیں اور FIA یہ FIA کی خبریں market میں آئی تھی unless notice لے یہ دیکھیں یہ social media پہ خبریں کافی popular ہوئی تھی i don't know of anyone personally جس کے خلاف ایسا کچھ ہوا ہو یا کوئی اس پہ press release نکلا ہو یا کچھ نکلا ہو کے لیے ہم نے اتنے لوگوں کے خلاف action لیا ہے نہیں جو پیسے بنا رہے ہیں وہ اس میں دبا کے پیسے بنا رہے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ government i don't see کہ کوئی ان کا خاص پلان ہے اس لیے regulation بھی ضروری نا کہ اگر کوئی fraud ہو جائے تو پھر اس سے بچنا ہے یا نہیں دیکھیں اب crypto میں دیکھیں crypto by definition is a dear centralized mechanism کیوں دنیا بھر کے central banks کیوں crypto کو پسند نہیں کرتے اس کی reason یہی ہے کہ وہ ان banks کے داریہ اختیار سے باہر operate کر رہے ہیں اب کیا ہو رہا ہے چائنا نے آپ کو پتا ہے وہاں پہ crypto کو انہوں نے ان کے خلاف زبادہ section لیا so china is going to become one of the first countries in the world جو کہ اپنی digital currency لے کر آ رہی ہے اور فروری کے مہینے میں بیچنگ میں جو olympic games winter olympics ہونے والے ہیں اس میں actually وہ لوگوں کو استعمال کرنے کو دیں گے کہ جو رہنمین بی ہوگی that would be a digital رہنمین بی backed by the central bank of china اور آپ کو games کے tickets پرچیس کرنے ہیں آپ کو کھانا پرچیس آپ digital currency digital رہنمین بی کے تھوہ پرچیس کر سکتے ہیں state bank of pakistan بھی اپنی intention بتا چکا ہے they want to have a digital pkr یعنی وہ لوگوں کو وہی facility دینا چاہتے ہیں جو ان کو crypto میں ملتی ہے but with their regulations with the regulation and backed by the state bank and i think this entire matter is a big question mark کل کو federal reserve amerika کا کہہ دے کہ بھئی enough of crypto نہ ہو even دو کہتے ہیں 10 trillion dollars اس کی valuation پہنچ گئی ہے but there is a question mark however because of the entry barrier and ease of entry i think pakistanیوں کا interest crypto میں اگلے سال بڑھتے ہوئی میں دیکھ رہا ہوں